پی جی آئی نے سپریم کورٹ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی پچیس مئی کے حکم کی بے توکیری کی گئی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا لانگ مارچ کے حوالے سے تحریری فیصلہ جاری عمران خان نے کارکنان کو کس وقت ڈی چوک جانے کی ہداعت کی کارکن کب ڈی چوک میں لگی رکاوتوں سے آگے نکلے کتنے مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہوئے کیا سیکیورٹی بیریئر کو توڑا گیا عدالت نے ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی بی اور سیکیورٹی وزارت داخلہ سے جواب مانگ لیا فیصلے میں کہا گیا کہ احتجاج کی آرمیں غیر قانونی اقدامات کی اجازت نہیں جسٹس یہیہ آفریدی نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کاروائی کی سپارش کر دی اختلافی نوٹ میں لکھا عمران خان نے پچیس مئی کے عدالتی احکامات کو نہیں مانا اپنے کارکنان کو ڈی چوک پہنچنے کا کہا مطمئن نہیں کہ عمران خان کے خلاف پاروائی کا مواد نہیں عمران خان کی بیان کی ویڈیو سپریم کورٹ میں چلائی گئی مارچ کے لیے رکاوٹوں اور گرفتاریوں سے روکا جائے گھروں پر چھاپیں نہ مارے جائیں احتجاجی شرکہ پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے طریقہ انصاف نے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرا دی وفاق اور پنجاب حکومت کو احتجاج کے لیے اجازت کا حکم دینے کی استعدہ رانہ سناؤلا لوگوں کو ڈرات دھنکا رہا ہے عدالتی فیصلے کے بعد ہی نکلیں گے عمران خان نے دوبارہ لانگ مارچ نہ کرنے کی وجہ بتا دی یہ چاہتے ہیں لوگ در کر گھروں میں بیٹھ جائیں ملک کے لیے فیصلہ کن وقت ہے جدوجہت کو سیاست نہیں جہاد سمجھا جائے ناکام ہوئے تو آپ کے بچوں کو جنگ لڑنا ہوگی اللہ نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا ملک کو شر پسند اناثر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے فسادی مارچ کسی صورت اسلام آباد میں نہیں آنے دیں گے قانون شکنوں سے سختی سے نمٹیں گے رانہ سناؤلا کا دو ٹوک موقف وزیر داخلہ کی زیر صدارت اسلام آباد پولیس اور ایف سی کا اصلاس اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر ایف سی کے تنخواہیں کی پی پولیس کے مسابی ہوں گی لہور کی سیشن عدالت کا رانہ سناؤلا کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا حکم وزیر داخلہ کے کہنے پر وکلا پر تشدد ہوا درخواست گزار کا موقف سیشن کورٹ نے فریقین کے وکلا کے دلائل کے بعد فیصلہ سنا دیا سی سی پیو ایس پی ڈی آئی جی ایس پی اور ایس ایچو بھاٹی گیٹ کے خلافی پرچے کا حکم وزیراعظم کی ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات صدارتی محل آمد پر شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے وزیراعظم کی کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری ترک وزیر خارجہ اور وزیر تجارت سے ملاقات کی کہتے ہیں تجارتی معاہدوں سے دونوں معیشتوں کو فائدہ ہوگا انتخابات کے لیے تیار ہیں نئے الیکشن کا فیصلہ حکومت کو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے بال حکومت کے کوچ میں ڈال دی چیف الیکشن کمیشٹر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں مردم شماری کا نتیجہ دسمبر تک ملا تو حلقہ بندیاں ممکن ہیں ورنہ دوہزار سترہ کی مردم شماری پر الیکشن ہوگا سابق ڈیپٹی سپیکر نے اس تیفوں کا کیس نہیں بھیجوایا فوراں پنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی سمات ملتوی کرنے کی استداء کیس پہلے ہی التوا کا شکار ہے مزید تاخیر نہیں کریں گے ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ دانستہ معاملہ لٹکایا جا رہا ہے ریکارڈ سمجھانا پانچ منٹ کا کام ہے ہمیں آپ کا ریکارڈ زمانی یاد ہو چکا کل تک بتا دیں دلائل میں کتنا وقت لگے گا چیف الیکشن کمیشنر کے ریمارکس پی ٹی آئی لانگ مارش کے دوران جلاو گھراو کا کیس شاہ ممود قریشی کی چھ مقدمات میں عبوری زمانت منظور عدالت کا پانچ پانچ ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم شہریار آفریدی علی محمد خان کے بھی تیرہ جون تک زمانت منظور بیرونے ملک پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا اوورسیز کے ووٹ کا صرف طریقہ تیہ ہونا ہے بادیو نظر میں سابق حکومت کی ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نہیں تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس کیس کی سماک تین جون تک ملتوی یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین پر کوئی عمل نہ کرے اور عدالت خاموش رہے اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا اگر ایسا ہوتا رہے تو پھر آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں کیا کوئی ایسی پابندی ہے کہ الیکشن فراد بھی ہو تو گورنر حلف لینے کا پابند ہے حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف انٹرا کوٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس حمزہ شہباز کے وکیل دلائل کے لیے طلب وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی انکرہ میں ترک موون وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات شرجیل میمن نے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ترکی کی کامیابیوں کو سراہا ترک کمپنیوں کو پاکستان بلخصوص سندھ میں اپنے ٹرانسپورٹ منفیکچرنگ پلانٹ شروع کرنے کی دعور کہا سندھ حکومت ترک سنمایہ کاروں کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سہولت دینے کو تیار ہے پیٹولیہ مسنوال کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس کراچی میں بسوں اور کوچس کے قرائے بڑھا دیے گئے کراچی سے ہیدراباد تک کا قرائیہ تین سو سے پانچ سو روپے ہو گیا ملتان کا قرائیہ بڑھ کر سولہ سو لاہور تک پینتیس سو روپے کر دیا گیا پاور پلانٹس میں خرابی اندھن اور پانی کی گمی بجلی بہران میں شدت آگئے ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹہ لوٹ شیڈنگ شارٹ فال چھ ہزار چار سو پہ چھتر میگا بارٹ تک پہنچ گیا کراچی میں بھی بجلی کی آنیا جانیا شہری بیبسی کی تصویر بن کر رہ گئے لاہور ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ ای ٹکٹنگ چالان کو غیر قانونی قرار دے دیا کابینہ کی منظوری کے بغیر کیمرو سے ای چالان نہیں کیا جا سکتا ای چالان جمع نہ کرانے پر گاڑی بند کرنے کا اقدام غیر قانونی کرا وزیراعلا پنجاب کو معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی ہدایت بھارتی گلوکار صدو موسیوالا کے قتل کے بعد سلمان خان کو خطرہ پولیس نے دبنگ خان کی سیکیورٹی بڑھا دی ممبری پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ سلمان خان کے گھر کے باہر کسی قسم کی کوئی مشکوک حرکت نہ ہو